ایک حکایت سے آغاز کرتا ہوں مولانا تھانوی صاحب نے ایک بات لکھی اپنے ملفوظات کے اندر بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اللہ کے بڑے مشہور ولیوں گدرے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کی شریعت کی پاسداری اور شریعت پر عمل کرنا آپ کو بتا دوں لوگ آپ کے پاس آئے پیر صاحب بارش نہیں ہو رہی بارش کی دعا کریں فرمایا رکو میں آتا ہوں گھر چلے گئے گھر جاکا نا مٹھی میں ایک دھاگہ لے کر آئے اور کہا یا اللہ یہ تیری اس بندی کے سر کے دبٹے کا دھاگہ ہے جس بندی کے سر کے بال زندگی میں کبھی بھی کسی غیر مارم نے نہیں دیکھے ایسی خاتون کے دبٹے کا دھاگہ میرے سار میں ہے یا اللہ اگر اس تیری مقبول بندی کا پردہ کرنا شریعت پر عمل کرنا تجھے پسند ہے تو اسی کا صدقہ بارش اطا فرما بس یہ صدقہ پیش کیا فوراں اللہ نے بارش اطا کر لی اور وہ کون تھی خاتون وہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اپنی والدہ تھی جب والدہ ایسی ہوں گی تو پھر بیٹا تو پھر اللہ کا ولی ہوگا نا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک ہندو تھا جوگی تھا اس نے اپنے فان کے اندر اتنی محنت کی اتنی محنت کی بڑی مشکت کی اس نے اتنا کاریگار ہو چکا تھا کہ وہ کسی مریض پر توجہ ڈال کے اس کا مرض سرب کر لیتا تھا اس کا مرض کھینچ لیتا تھا کیا کر کے توجہ کر کے تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں توجہ کرتا بیمار پر اور فن کا اتنا ماہر کہ توجہ کر کے جو کچھ بھی پڑھنا ہوتا تھا وہ پڑھتا ہوگا توجہ کر کے اس کے اندر سے بیماری کو کھینچ لیتا تھا اور حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کو ایک مرض ہو گیا غشی تاری ہو جاتی تھی ان کے اوپر بے ہوشی کا عالم ہو جاتا تھا تو آپ کے مریدوں نے کہا پیر صاحب یہ جوگی ہے اس کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں وہ توجہ ڈالتا ہے مرض کھینچ لیتا ہے آپ کو بھی لے جاتے ہیں آپ کا مرض وہ کھینچ لے گا تو آپ شفایاب ہو جائیں گے فرمایے نام میری غیرت گوارہ نہیں کرتی میں اگر دم کرانے چلا گیا تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب ہے ہندو مسلمانوں سے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں میں نہیں جاتا اس کے پاس لوگوں کو تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں جائے گا میں نہیں جاتا اچھا پھر ایک دن آپ پر غشی کی کیفیت تاری ہوئی جب بے ہوشی کا عالم ہوا تو مریدوں نے کہا جی پیر صاحب سے معافی مانگ لیں گے چلو لے کے چلتے ہیں اچھا جی چار پائی پر ڈالا آپ کو اٹھا کر جوگی کے پاس لے گئے جوگی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام آئے ہیں اپنے سارے کام چھوڑے پاس آگے ہاں جی کیا مسئلہ ہے مریدوں نے بتایا کہ ہمارے پیر صاحب کے اوپر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کیا ہے اس نے اپنی توجہ ڈالی وہ مرض جو تھا اندر سے کھینچ لیا جیسے مرض کھینچا تو وہ ہشاش بشاہ کچھو کر اٹھے بیٹھے جب دیکھا کہ میں جوگی کی جگہ پر بیٹھا ہوں سمجھ تو گئے بھی مرید اپنی محبت میں لیا ہے میں نے تو منع کیا تھا لیکن آپ نے کہا جوگی آئی در آ آ گیا فرمایا تو نے یہ فن کیسے سیکھا کہ توجہ ڈالتا ہے اور آگلے سے مرض کھینچ لیتا ہے یہ تیرے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوئی تو نے کس سے یہ گھر سیکھا تیرے اندر یہ چیز کیسے آئی اس نے کہا جی میرے گروہ نے کہا تھا کبھی بھی نفس کی پیروی نہ کرنا ہمیشہ جو تیرا نفس کہنا اس کے مخالف مخالف چلنا ہے اس کی پیروی نہیں کرنی تو میں نے اپنے نفس سے جنگ کی ہے ساری زندگی اس نے کہا یہ کھا تو میں نے کہا نہیں کھاؤں گا اس نے کہا یہ نہیں کھانا مجھے پرسان دی نہیں میں نے کہا میں یہ ہی کھاؤں گا اس نے کہا سو جا میں نے کہا میں نہیں سو گا اس نے کہا چل یہ کھا رہا ہے میں نے کہا میں نہیں کروں گا ہمیشہ نفس کے الٹ کیا میں نے کام تو اس وجہ سے میں نے یہ کامیابی حاصل کیا میں توجہ ڈالتا ہوں اور اگلے کا مرض کھینچ لیتا ہوں اچھا سلطان صاحب نے فرمایا اچھا بتا پھر تیرا نفس کیا کہتا ہے تو مسلمان ہو جا کے نا تیرا نفس کیا کہتا ہے تو مسلمان ہو جا کے نا اس نے کہا جیے اگر میرا نفس مجھے کہتا مسلمان ہو جا میں تو کب کا ہو جاتا میرا نفس مانتا ہی نہیں فرمایا کر دینا اپنی گروہ کی مخالفت اپنے استاد کی بات کو ٹال دیا نا اس نے تو کہا تھا جو نفس کہے اس کی مخالفت کرنی ہے تیرا نفس کہتا ہے مسلمان نہیں ہونا تو تو اس کے پیچھے چل پڑا نا ہون آئی جان شکنجے اندر جمیں ویلنے دے ویچ گننا رو نوکو ہون رو محمد جے روے تے پھر مننا جدو گننا آجے نا ویلنے ویچ پھر اوہ دا رو جوس گننے کے اندر رہ سکتے ہیں کیوں جان جو شکنجے اندر آ چکے نا تو جیسے گننیا بیلنے کے اندر جا کر پھنس جاتا ہے بیچارہ وہ بھی پھنس گیا اس نے کہا جی واقعی اگر میں آج اپنی گروہ کی بات کو ٹالتا ہوں تو یہ جو میرے پاس ایک پاور ہے یہ ساری ختم ہوتی ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے توجہ ڈال کر جسمانی مرض دور کیا تو اللہ کے ولی نے روحانی توجہ ڈال کر اس کے کفر کا مرض دور کیا تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا کیوں کیا فرمایا اس لئے کہ اللہ کا فیصلہ ہے حل جزاء الاحسان کوئی تمہارے ساتھ احسان کرو تو تم بھی بدلے میں کیا کرو احسان کرو احسان کا بدلہ احسان ہے اس نے احسان کر کے مرض دور کیا تو آپ نے بھی احسان کر کے اس کے کفر کا مرض دور کر دیا تو پھر یہ واقعہ بھی کیا بتا رہا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو یہ قدرتیں بخشتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں اس لئے تو اللہ نے حکم دیا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى اوے نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو تو مدد کرنے کی طاقت ہے دی رب نے اس لئے تو فرمائے نا مدد کیا کرو